جب آپ بڑے بڑے ادیوک بچوں کا پیسہ ماف کر رہے ہیں میری اچناوی شیطر اورنگاباد کے اندر تین ہزار تین سو تیس ایسے سرکاری سکول ہے جن کے اوپر پکی چھت نہیں ہے تین کے شیط کے نیچے یہ بچے پڑتے ہیں ہم ایسی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ تفتی دھوپ کے اندر آپ مدرسوں کا بجٹ گھٹا دیئے ہیں اور آپ نے پری میٹرک سکولرشپ یعنی کہ آپ نے مدرسے سے آپ کو پریز ہے لیکن بچوں کو سکول کے اندر تو جانے دیجئے آپ نے پری میٹرک سکولرشپ کا بجٹ بھی فور تھرٹی تھری کروڑ سے گھٹا کر آپ نے تھری ٹوینٹی سکس کروڑ روپیز لے کر آئے تو کیوں آپ یہ نعرہ دیتے ہیں کہ ہم سب کا وکاس چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مائنوریٹی کے بچے اور وشیش کل مسلمانوں کے بچے صرف چائے کے ٹھیلے لگائے پمچر بنانے کا کام کرے آٹو رکشہ چلانے کا کام کرے یہی کام کرے ورنہ بجستفائے کریے کہ آپ اتنی بڑی جو میجوریٹی ہے مائنوریٹی کے اندر کی ان کا بجٹ ہر پانچ سال کے بعد کیسے کم کر رہے ہیں آپ سری امتیس جلیل سر اپنی وکاس کے بارے میں یہ سرکار کیا کیا کتنا اچھا کام کر رہی ہے یہ بار بار اپنی پیٹ تھپ تھپانے والوں کے لیے میں اپنا خبول نامہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں یہ فائنس منسٹر نرملا سیتا رامن کی بجٹ سپیچ ہے سر پیج نمبر تین کے اوپر چھٹے نمبر پوائنٹ ہے صرف دو لائن پڑتا ہوں the worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people یعنی کہ سرکار خود مان رہی ہے کہ 140 کروڑ کی آبادی کے اندر 80 کروڑ لوگوں کو ہم مفت راشن دینے کا کام کر رہے ہیں یہ آپ کا وکاس ہے آپ نے خود میں خبولہ ہے 10 سال کی آپ کی ابلبدی کیا ہے تو آپ 80 کروڑ لوگوں کو مفت راشن دینے کا کام کر رہے ہیں یہ فائنس منسٹر نے خود اپنے بجٹ سپیچ کے اندر کہا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے with the pursuit of subka in these 10 years the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi dimensional poverty ہم نے 25 کروڑ لوگوں کو غریبی ریشہ سے اوپر اٹھایا ہے multi dimensional poverty کیا ہوتی ہے یہ فائنس منسٹر نے ہم کو بتانا چاہیے یعنی کہ 80 کروڑ کو مفت راشن دے رہے تھے 25 کروڑ کو آپ نے غریبی ریشہ کے اوپر اٹھایا ہے 10 سال کے اندر 105 کروڑ لوگ یعنی کہ غریب تھے یا آپ مان رہے ہیں یا آپ کی 10 سال کی اپلبی ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم 3 کروڑ گھر بنا رہے ہیں مجھے کیوں شک ہو رہا ہے آپ کے آکڑوں کے اوپر کیونکہ میرے چناوی شیطرہ اورنگاباد کے اندر 60 ہزار لوگ 2017 سے ایک سپنا دیکھ رہے ہیں کہ موڈی جی نے وعدہ کیا تھا کہ مارچ 2022 تک اس دیش کے اندر ہر بے گھر کو گھر ملے گا اور صرف گھر نہیں ملے گا گھر میں نل رہے گا اور نل میں جل رہے گا گھر دینا تو بہت دور کی بات ہے عدیقش مہدے ایک گھر کا کام کی شروعات بھی نہیں کی گئی ہے ساٹھ ہزار لوگوں کو اگر آپ نے سپنا دکھائے ہیں تو کیوں آپ یہ چھوٹا سپنا دکھائے ہیں کہ ساٹھ ہزار لوگ کو ایک گھر دینا بہت دور کی بات ہے بنایا تک نہیں گیا ہے عدیقش مہدے ہماری مائنورٹی منسٹر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے میں ہم ان کا بہت عادر کرتے ہیں دو ہزار تیویس چوبیس کے اندر آپ نے مائنورٹی کا بجٹ اٹیس پرسنٹ کم کر دیا کتنا بجٹ کیا تو تھری تھاؤزن نائنٹی سیون پائنٹ سکسٹی کرو روپیز مائنورٹی کا بجٹ اس بار آپ نے بڑا دیا ہے لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پسلے سال کا جو بجٹ تھا اس کے اندر خرچ کتنا کیا گیا ہے یہ آخرے بھی آپ دکھایا کریے گا کیونکہ بجٹ اناؤنس تو کیا جاتا ہے لیکن خرچ نہیں کیا جاتا ہے آپ مدرسوں کا بجٹ گھٹا دیے ہیں اور آپ نے پری میٹرک سکولرشپ یعنی کہ آپ نے مدرسے سے آپ کو پریز ہے لیکن بچوں کو سکول کے اندر تو جانے دیجئے آپ نے پری میٹرک سکولرشپ کا بجٹ بھی فور تھرٹی تھری کروڑ سے گھٹا کر آپ نے تھری ٹوینٹی سکس کروڑ روپیز لے کر آئے تو کیوں آپ یہ نعرہ دیتے ہیں کہ ہم سب کا وکاس چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مائنورٹی کے بچے اور وشیش کر مسلمانوں کے بچے صرف چاہے کے ٹھیلے لگائے پمچر بنانے کا کام کرے آٹو رکشہ چلانے کا کام کرے یہی کام کرے ورنہ بجستفائے کریے کہ آپ اتنی بڑی جو میجورٹی ہے مائنورٹی کے اندر کی ان کا بجٹ ہر پانچ سال کے بعد کیسے کم کر رہے ہیں آپ کیا وجہ ہے کیوں آپ اس کا بجٹ کم کر رہے ہیں ای پی ایس نائنٹی فائی کیا رہتا ہے سیونٹی ایٹھ لاک جو پینشنرز ہیں ایک ہزار پندرہ سو دو ہزار آپ نے بھی یہ مدہ اٹھائے ہیں کئی مرتبہ انہیں ایک بار پھر مایوس کیا گیا ہے دوسری بات آشا ورکرز آنگنواری ورکرز یہ ہر کچھ مہینوں کے بعد آندولن کرتے ہیں آپ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ماں کو جو پریگنٹ ہے ان کا علاج ان کا دیکھ ریک کرنے کا جو کام کرتی ہے آپ نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو بھی ایلت کور کے اندر لے کر آئیں گے لیکن آپ کی پگار نہیں پڑھنے دیں گے سات ہزار روپیے ملتے ہیں آشا ورکرز کو آنگنواری ورکرز کو پوری محنت کرنے کے بعد بھی پندرہ ہزار روپیے ملتے ہیں آج کیا وجہ ہے کہ آج اتر پردیش کا نوجوان جو ہے وہ اسرائیل میں جا کر مزدوری کا کام کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہاں پر ایک لاکھ سیتیس ہزار روپیے صرف مزدوری کرنے کے لیے اسے مل رہی ہے اور یہاں پر ہم پندرہ ہزار سات ہزار دو ہزار روپیے ای پی ایس پینشن کے نام کے اوپر آشا ورکرز کے نام کے اوپر ہم دے رہے ہیں ایک منٹ ادھیکش مہدے ایک منٹ بہت چبنے والی بات ہے چبنے والی اس لیے ہے کہ بینک کو رائٹ آف جو کیا جا رہا ہے بڑے بڑے ادھیوک پتیوں کا یہ آکڑا فائنس منسٹر کو یقین پسند نہیں آئے گا کتنا رائٹ آف کیا گیا ہے دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیویس تک تو فورٹین پائنٹ فائی سیکس لاکھ کروڑ لاکھ کروڑ روپیے کی میں بات کر رہا ہوں اور ریکاوری کتنی ہوئی تو ریکاوری محض پورٹین پائنٹ زیرو سیون پرشنٹ ہوئی ہے یعنی کہ ایٹی سکس پرشنٹ ریکاوری کب ہوگی اور ایسے موقع کے اپرسیف چیز سیکنڈ دیجئے جب آپ بڑے بڑے ادھیوک پتیوں کا پیسہ ماف کر رہے ہیں میری چناوی شیطر اورنگاباد کے اندر تین ہزار تین سو تیس ایسے سرکاری سکول ہے جن کے اوپر پکی چھت نہیں ہے تین کے شیط کے نیچے یہ بچے پڑتے ہیں ہم ایسی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ تبتی دھوپ کے اندر تین کے شیط کے نیچے پڑھ رہے ہیں سو تندر بھارتا چاہیتے ہیں ساتھ تینکیو